اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز السلام علیکم بیسک میت میں ریشو اینڈ پروپورشن کے پارٹ تھری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دیئر ویورز ایٹا انٹی ایس کے پی پی ایسی فیڈرل پبلک سرفس کمیشن اور اسپیشلی ویلیویشن آفیسر اور کسٹم آفیسر کے سلیبس میں جو میت کا پورشن دیا گیا ہے اسی کو میں نے سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے لیے یہ تھوڑی سی ایکسپیلینیشن تیار کی ہے دیئر ویورز اس کو لازمی طور پر دیکھئے اس سے جو بھی ریلیٹڈ ایم سی کیوز آئے گا انشاءاللہ وہ آپ بہ آسانی اس کو اٹیمٹ کر سکتے ہیں دیئر ویورز سب سے پہلے پتہ ہونا چاہئے کہ بیسک میت یا ارتمیٹک میں کون کون سے ٹاپکس آپ لوگوں نے سٹڈی کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایوریج کو دیکھنا ہے اس کو آپ نے اتیار کرنا ہے اور اس کے بارے میں میں نے پارٹ فرسٹ جو پریزنٹ کیا تھا ویڈیو کی صورت میں وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر دو دیکھیں فریکشنز اینڈ ٹائپس اف فریکشنز یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آپ سیکھیں سٹڈی کریں اور میں نے بھی پارٹ ٹو میں ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پارٹ ٹری جو ہے یہ ریشو اینڈ پروپورشن جو ابھی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کو بھی آپ سٹڈی لازمی طور پر کریں اور نمبر چار پرسنٹیج اور نمبر فائیو کنزیومر میت نمبر سکس جیومیٹری اور نمبر سیون پیرامیٹر اور نمبر ایٹ ایریا ان سب ٹاپکس کو آپ اچھی طرح سٹڈی کریں اور انشاءاللہ ان کے اوپر بھی میں نے ایک ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیاری ویورز سب سے پہلے ریشو کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ what is ratio in mathematics our ratio is our relationship between two numbers indicating how many times the first number contains the second mathematics میں ریشو دو نمبر کے درمیان اس تعلق کو کہتے ہیں جو یہ show کرتا ہے indicate کرتا ہے کہ پہلا نمبر دوسرے کے مقابلے میں کتنا ہے کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اس جس کو indicate کرتا ہے for example دیکھیں دیرز if a bowl of fruit contains eight orange and six lemons then the ratio of orange and lemon is eight to six that is eight ratio six which is equivalent to the ratio four ratio three دیاری ویورز ایک پیالہ ہے اس میں fruits ہیں orange and lemon جس میں آٹھ مالٹے ہیں اور چھے جو ہیں lemon ہیں تو ان کی جو ratio بنے گی eight to six وہ اس کو ہم ایسے ہی لکھیں گے اور اس کو مزید اگر ہم short form میں لکھیں تو four ratio three بنتا ہے ان دونوں کے اوپر two کو divide کیا گیا ہے اور یہ اس کی short form ہے four ratio three مزید ratio کو دیکھیں دیرز کہ ان mathematics our ratio is a numerical comparison of two or more quantities which indicates their relative size دیری ویورز mathematics میں ratio numerical comparison ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ quantities کے درمیان جو indicate کرتا ہے ان کے sizes کو اور it can be considered as a way of comparing numbers by division اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ numbers کو divide کر کے compare کرنے کا ایک طریقہ ہے numbers کو divide کر کے اور ان کو پھر آپس میں compare کرنے کا ایک طریقہ ہے in a ratio of two numbers دو numbers والی ratio میں the first value is term the incident جو پہلا number جو ہوتا ہے اس کو incident کہا جاتا ہے and the second number is the consequent اور جو دوسرا number ہوتا ہے اس کو consequent کہتے ہیں consequent for example for ratio 3 اب اس میں 4 جو ہے یہ incident کہلائے گا and 3 will be consequent اور 3 جو ہوگا وہ consequent کہلائے گا dear viewers ratio compares values ratio values کو compare کرتا ہے ان موازنہ show کرتا ہے our ratio says how much of one thing there is کہ ایک چیز کتنی ہے ratio ہمیں بتاتا ہے کہ ایک چیز کتنی ہے compare to another thing دوسرے کے مقابلے میں دوسری چیز کے مقابلے میں ایک چیز کتنی ہے dear viewers اس سمبل کو دیکھیں اس میں 3 blue squares ہیں اور 1 جو ہے وہ yellow ہے تو اس کو ہم 3 ratio 1 کے ساتھ represent کر سکتے ہیں there are 3 blue squares to 1 yellow square dear viewers مزید ریشو کے بارے میں دیکھیں کہ ratio کو ہم different ways میں show کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے use the colon to double colon to separate the values آپ dear viewers جو ratio میں values ہوتی ہیں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ان values کو separate کرنے کے لئے ہم double colon کا use کرتے ہیں اس کے علاوہ are we can use the world two اس کے علاوہ ہم word two کو بھی use کر سکتے ہیں two values کو separate کرنے کے لئے i write it like a fraction یا اس کو ہم fraction کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں three by one مزید اس کی example دیکھیں if there is one boy and three girls you could write the ratio as dear viewers one boy and three girls تو ہم اس کو ratio کی کون کون سی شکل میں کون کون سی طریقے سے represent کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں one ratio three اس میں one boy and three girls one by four are boys and three by four are girls اس طرح بھی ہم اس کو fraction کی صورت میں بھی ہم اس کو represent کر سکتے ہیں zero point two five are boys by by dividing one by four ہم zero point five two five جو ہے یہ boys ہیں اور اس کو ہم نے کیسے لیا one کے اوپر four کو divide کیا تو ہمارے پاس point two five جو ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے اور جو ہمارے پاس boys کو show کرتا ہے and zero point seven five are girls یہ کیسے آیا three کے اوپر four کو divide کیا تو ہمارے پاس یہ آ گیا اور یہ یہ decimal شکل میں اس کو represent کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم ratio کو جو ہے percentage میں بھی ہم اس کو represent کر سکتے ہیں twenty five percent are boys and seventy five percent are girls dear viewers اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں proportion proportion کیا ہوتا ہے proportion is a name we give to a statement that two ratios are equal proportion two ratios جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں it can be written in two ways جس کو ہم اس طرح دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں two equal fractions اس طرح fraction کی شکل میں لکھ سکتے ہیں dear viewers یہ equal fractions ہیں اور یا using a column column کو use کر کے ہم اس کو represent کر سکتے ہیں a ratio b is equal to c ratio d یا اس طرح بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں a ratio b proportion c ratio d dear viewers مزید دیکھیں کہ proportion کیا ہوتا ہے when two ratios are equal جب دو ratios برابر ہوتی ہیں then the cross product of the ratio are equal تو پھر ان کا cross product جو ہوتا ہے جو جس کو ضربے چلے پائی کہتے ہیں وہ بھی equal ہوتے ہیں that is for the proportion a ratio b is equal to c ratio d or a cross d is equal to b cross c dear viewers a ratio b کو ہم جب cross multiply کرتے ہیں a ratio b یہاں پہ دیکھیں is equal to c ratio d ہم اس طرح بھی اس کو represent کر سکتے ہیں جب اس کو ہم cross multiply کرتے ہیں تو a cross d a cross t and b cross c اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہم اس کو جب ہم اس cross multiplication کو solve کرتے ہیں تو یہ دونوں sides equal آتی ہیں اور cross product اس طرح لکھا جاتا ہے اور اس کو اس طرح multiply کیا جاتا ہے dear viewers proportion کو مزید بھی سمجھیں کہ proportion is a mathematical comparison between two numbers proportion جو ہوتا ہے یہ ایک mathematical comparison ہوتا ہے ایک موازنہ کرنا ہوتا ہے two numbers کے درمیان often these numbers can represent a comparison between things are people عموماً یہ جو numbers ہوتے ہیں جن کا comparison کیا جاتا ہے یہ عموماً چیزوں یا لوگوں کے درمیان ہوتا ہے یہ comparison یا چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے یا لوگوں کے درمیان comparison کیا جاتا ہے for example say you walked into a room full of people you want to know how many boys there are in comparison to how many girls there are in the room dear viewers مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں کتنے boys ہیں اور ان میں کتنی girls ہیں تو اس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں you would write that comparison in the form of a proportion تو آپ کو اس comparison کرنے کے لئے اس کا comparison کرنے کے لئے آپ کو جو proportion کی شکل میں لکھنا پڑے گا اس comparison comparison کو آپ نے proportion کی form میں لکھنا پڑے گا dear viewers لکھنے کا طریقہ کیا ہے you can write mathematical proportion in two ways proportion کو آپ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں you can compare the numbers with colons آپ numbers کو compare کر سکتے ہیں colons کے ساتھ اور you can write the proportion in the form of equivalent fractions اور یا آپ proportion کو equivalent fractions کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں there's five ratio ten five by ten is equal to one by two اس شکل میں بھی آپ اس کو colons کی شکل میں لکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو fraction کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں dear viewers امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور dear viewers next جو آنے والی ویڈیو ہے وہ percentage کے بارے میں ہے dear viewers اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو kindly میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں thanks for watching